ہم ہے متائے اوچا شوان زندرم پول ہی پول زندری بہار ہے آسلام علیکم جی میں ہوں تحسن الرمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکی زلطہ منگشکر سہبہ کے حوالے سے فالو اپ یہ ہے کہ ان کی طبیعت پہلے سے تھوڑی بگڑ گئی ہے اور ان کے معالجین ان کے معالجین کہہ رہے ہیں ان کے شاہنے والوں سے اور ان کے لواحقین سے کہ دعا کیجئے لطہ منگشکر سہبہ کے لیے سلام علیکم جی میں ہوں تحسن الرمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکی آج لطہ منگشکر سہبہ اس دنیا سے اس جہانے فانی سے کوش کر گئی ہے اور میں ان کے استاد محسن غلام حیدر صاحب کے گھر موجود ہوں جنہوں نے لطہ منگشکر سہبہ کو انٹڈیوز کروایا تھا پرویس صاحب آج ایک غم کا دن ہے لطہ منگشکر جیسی بڑی ہستی جو ہے وہ دنیا سے کوش کر گئی ہیں یقیناً جو ہے ہم سب غم ہوا ہے اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا واقعہ ہے محسن صاحب کس طرح بیان کرتے تھے کہ کس طرح سے لطہ جی کو انٹڈیوز کروایا تھا محسن صاحب نے صاحب پولارش ہے کہ آپ بھی لطہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کے بڑے اچھے مراسم اور بڑا آپ کو بہت عزت کرتی تھی لطہ کیونکہ آپ خود بہت اچھے انسان ہیں اور بہت پیارے آدمی ہیں ہم نے تو باتیں سنی ہیں ہم نے تو دیکھا نہیں کیونکہ ہم جب غالد صاحب ہوت ہوئے ہیں ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے بلکل چھوٹے ہم نے تو باتیں سنی لطہ کی زبان سے باتیں سنی ہیں لطہ سے ملگر باتیں سنی ہیں لوگوں سے باتیں سنی ہیں تو پرویس صاحب جو آپ جو بتائیں گے اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ لطہ منگیشکر صاحبہ کی زندگی میں کتاب شپی ہے جو رائٹر تھے ان کا نام تھا حریش بیمانی اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ لیفٹرن کرنل غلام جلانی خان صاحب نے کیا ہے اور یہ بہت ایک بیش قیمت لطہ منگیشکر صاحبہ کے حوالے سے یہ ان کی بائیوگرافی ہے جو انہوں نے کئی سال حریش بیمانی صاحب ان کے ساتھ رہے اور اس میں تصویریں بھی ہیں اور وہ سارے واقعات کے کس طرح سے لطہ جی کو انٹیوز کروایا گیا مانسٹر غلام عیدر صاحب نے انیس سو سنتالی کا وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ شہید فلم بن رہی تھی اور مانسٹر صاحب نے ایڈیشن کے لیے لطہ جی کو بلایا تھا جی وہ شہید فلم بن رہی تھی ایس مقردی صاحب کی جی مانسٹر صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہ مانسٹر لطہ پہلے کورس میں گاتی تھی اور لطہ ایکٹنگ بھی کرتی تھی مگر لطہ کو ایکٹنگ پسند نہیں تھی کہنی تھی کیا موں پہ میک اپ کرنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا گانے میں اس کا بہت دھیان تھا مگر وہ صاحب لے کر آیا مانسٹر صاحب کے پاس مانسٹر صاحب نے سنا انہوں نے کہا صبح میں آپ کو لے کر چلوں گا ایس مقردی صاحب کے پاس کیونکہ شہید فلم بن رہی تھی تو مانسٹر صاحب ان کے پاس لے کر گیا لطہ کو تو مقردی صاحب کہنے لگے جی مانسٹر صاحب میری پکچر میں یہ نہیں کرنا گائے گی کیونکہ میری پکچر ہیلون کی آواز پہ یہ سوٹ نہیں کرتی اس کی بڑی پتلی آواز ہے پتلی اور چھپتی ہوئی آواز جب آواز ہے مانسٹر صاحب نے کہا مقردی صاحب ایک دور آئے گا آپ اس سے ٹائم لے گئے اور وہ واقعہ پوری بات ہوئی ہے کہ مقردی صاحب نے دو پکچریں بنائی جب انہوں نے اجکار کر دیا تو مقردی صاحب کو ٹائم لے نہ پڑا لطہ میری پکچر میں گئے یہ نہیں بات پرویز صاحب پرویز حضرت صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب مانسٹر غلام حضرت صاحب نے کہا کہ میری بات یاد رکھئے گا کہ یہ لڑکی گائے کی ہٹ ہوگی اور پروڈیوسروں کی کتاریں جو ہیں ان کے گھر کے پاہر ہوں گی تو پھر جو ہے یہ شاشتر مکر جی جو رانی مکر جی کے پردادہ تھے جی جی اور بہت بڑے بنگالی یہ پروڈیوسر تھے اور یہ کشور گمار کے بھی فیملی کے قریب تھے بلکہ ان کے داماد تھے بینوئی تھے جی جی ان کی پکچریں دو بنی وہ اس پر لطان نے کہا ہے آجا پرویل صاحب میری جب مانسٹر غلام حضرت صاحب کی زندگی پہ کے لیے میں لکھ رہا تھا برسی پہ ان کے لیے لکھ رہا تھا آرٹیکل لکھ رہا تھا بی بی سی کے لیے جی تو مجھے لطا منگیش کے سیور سے میں نے انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ مانسٹر صاحب کو جب شاشتر مکر جی نے انکار کیا تو وہ اسی وقت اس کی کہا چلو لطا میں ساڑ وہاں ٹرین میں بیٹھے تو فلم وہاں سٹوڈیو میں لے ہاں فلم وہاں سٹوڈیو میں جا کر ایک گانا تھا مجبور پچھر بن رہی سی جی جی وہ ٹرین میں اس کو ریسل کرانی شروع کرتی مانسٹر صاحب نے جان ٹائم ملے اس نے کہنا لطا شروع ہو جاؤ یہاں سے تو وہ سٹوڈیو میں گئے باہ بیٹ کر یہ دیکھئے اس میں اس میں بالکل یہ جو پرویسہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لطا کے ہمرا گور گاؤ ریلوے سٹیشن پر کھڑے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کہ فلم مجبور کے پہلے گیت کی دن دنوں میں ہی موضوع ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ وہ ٹرپل فائیو برینڈ جو سگرٹ تھے اس کا وہ ٹرپل فائیو ڈبا تھا سگرٹ کا اس کے اوپر ردم لگا کر تو راستے میں پہلے سٹیشن میں اس کو ریسل شروع تھوڑی کروائی اس کے بعد ٹرین آئی اس میں بیٹھے بیٹھ کر وہاں تک اس کو گانا لیکارڈ گانا یاد کراتے دیں تو وہاں سٹوڈیو میں پہنچیں موزیشنز بلائیں تو کہنے لگے یہ لطا گائے گی میرا گانا یہ لڑکی گائے گی لطا تو وہ گانا تھا دل میرا توڑا مجھے تئی کھا نہ چھوڑا تیرے پیار میں یہ یوٹیوب پہ موجود ہے کہنے جی ہاں جی ہے اور اس میں وہ نظیر اجمیری صاحب ڈیکٹر تھے جی تو میوزک میرے والد سٹھتے دی واہ 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 پرویس صاحب یہ دیکھئے لطا جی اپنی بائیوگرافی میں اس فلم کے اور اس واقعے کے حوالے سے یہ ایک لائن میں آپ کے ساتھ یہ تبہ جاتا ہوں کہ چنانچہ فلم مجبور کے گیت غلام حیدر کا لطا کے لیے ایک ایسا توفہ تھے جو نہائیت بیش قیمت تھا اور اس حوالے سے ماسٹر غلام حیدر لطا کے اصل استاد بھی ٹھہرتے ہیں یعنی وہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں وہ رائٹر کو حریش بیمانی کو خود انہوں نے اپنی زندگی میں لکھوایا کہ ماسٹر غلام حیدر ان کے منٹور تھے اور ان کے افتاد تھے اور جو لطا منگیش کر جو توفہ بلا ہم انگنت لوگوں کو کروڑوں سننے والوں کو یہ ماسٹر غلام حیدر صاحب کا توفہ ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے آپ کے شکر گزار اور اچھا یہ پرویش سب پتہیے کہ آپ اس کے بعد جب ماسٹر صاحب ادھر آگئے ایک دفعہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ گئے ہیں وہ واقعہ کیا ہے ہماری فیملی کے ہی بھومبے تو ہم کیونکہ ہمارے میں ایک شکر تھے ماسٹر کے ناشاہ ایک تو نشاہد ہے نا ایک ناشاہد ہے اور بہت بڑے موسیقات جی بہت بڑے موسیقات باجد علی نشاہد کے والد ساتھ امیر علی اور ان کے جی جی اور بہت متعدد ان کے گانے بہت قسبی اور بہت اچھے موسیقیٹر تھے جی جی تو ہم نے ٹیلی فوٹ کیا انہوں نے کہا ہی آپ ہمارے گھر آئے گئے ہم نے کہا ٹھے چلیں نشاہد کے گھر چکتے ہم نے وہاں اسٹے کیا اس کے بعد کس سن کی بات ہے یہ سکسٹی تھری یا سکسٹی فور بہت سکسٹی فور کی ہے سکسٹی فور کی ٹھیک آپ یعنی لاہور سے ممبئی چلے گے اور نشاہد صاحب کے گھر ٹھہرے ٹھہرے اور لطا منگیش کر صرف کیسے ملاقات ہم نے ٹیلی فول کیا ٹھیک انہوں نے کہا آپ مانی کہاں ٹھہری ہیں تو ہم نے بولا میں نشاہد کی گھر ٹھہری ہوں شوقت کیونکہ ہم شوقت کہتے تھے ٹھیک فلمی نام ان کا نشاہد تھا شوقت شوقت کہہ رہے تو ابھی نے کہا میں شوقت کی ہاں نشاہد تو لطا آئی تو نیچے دنیا کھڑی ہوگی کہ اوپر لطا جائی آتے ہی میری والدہ کے پاؤں کو آت لگایا بیٹھی نیچے زمین پہ بیٹھ کلین بچھا ہوا تھا امی صوفے پہ بیٹھی تو وہ کلین پہ نہیں مان جی پہ نیچے بیٹھو امی لطا اوپر بیٹھو اوپر آلی باتیں بوتیں سلیوٹ سلیوٹ آج تو ویسے بھی اپنا طیر بھائی ایسے لگتا ہے کہ آج میری سکی بہن فوت ہوئی انہوں نے ہمیں لطا جی نے لطا دیدی نے ہمیں بہن بن کر دکھایا اور بہت عزت کی ہماری فیملی میں انڈیا سے پاکستان جب والد صاحب آئے لوگ بھول جاتے ہیں جی والد صاحب یہاں ایڈوٹ تھے بیو اسلام میں تو پتہ لگا ماں صاحب نو جانے اس کو کہ ماں صاحب آج کل اسمال میں داخل لطا بارڈر بھی آئی تو کہنے لگی ماں صاحب میں آپ کو لے کر جانا چاہتی پیغام بھی یہ یہ انیس سو چیپن نائنٹی فیفٹی فور کی بات جب جہانجر فلم کے لیے امرت سر آئی تھی لطا منیش کے صاحب اور لطا جی مارسل صاحب اور نور جہاں یہ تینوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مارسل انڈیا چلے نا آپ کو انڈیا لیں مارسل نے کہ انڈیا چھوڑ دی میں پاکسٹان آرہے ہوں میں اپنے ملک میں ہوں مارسل صاحب کی وفات بھی پاکسٹان میں ہوئی یہ بات جو پرویز حیدر صاحب شیئر کر رہے ہیں دیکھنے والوں کے ساتھ یہ بات لطا منگیش کے صاحب نے اپنی بائیوگرافی میں بھی جس کا میں حوالہ دیروں بار بار اس میں ذکر کیا ہے اور یہ نومن لینڈ پہ جب انیس سو چمبن میں آئیں اس وقت بھی لطا منگیش صاحبہ نے کہا اور اس سے پہلے ٹیلی فون پہ بھی رابطہ رکھے ہوئی تھی مارسل صاحب سے اور وہ متدد بار لطا منگیش صاحبہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ استاد محصر غلام ایدر صاحب کا علاج وہ انڈیا انڈیم سٹیٹ جو ہے ریاست انڈیا کروا گی لیکن غلام ایدر صاحب وہ نہیں گئے اور یہیں پاکستان میں جئے اور پاکستان ہی دفن ہوئے جی جی صاحب اس کے بعد پھر ہم لینڈن آپ کی کتنی ایج تھی اور آپ کے ساتھ کیا بات میں اس وقت تھا باران تیرہ سال کا تھا بڑے بھائی تھے سسٹر تھی اور میری والدہ تھی ہم گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے گھر آ گئے ابھی نے کہا گھر تو نہیں آؤ گئے پھر انہوں تاج تاج کے سامنے تاج محل میں کمرے لے کر دی کہ ماں یہاں آپ سٹے کریں پھر وہ روز آتی تھی گانے پہ ریکارڈنگ پہ مجھے اور میرے بھائی کو لے کر دیا تھی آپ کے سامنے جو ان دنوں گانے ہوئے یاد ہے کون سے گانے تھے گانے یاد تو نہیں لچمی خان کے ہوئے جی گوش کے ہوئے ہیں اپنا کلیان جی انہن جی صاحب کے وہ گانے ایک چتر گپ موسیق تھی ان کا ایک گانہ ہو چتر گپ صاحب کا تو امی نے کہ لطا نے کہ ماں جی آج آپ میری ریکارڈنگ پہ چلی گی اچھ امی نے کہ ٹھیک ہے تو بتانے کے لئے تو چتر گپ صاحب کو کہ آپ نے اندر دیا اگر جو بھی کوئی غلطی کچھ بات کہنی ہے میں باہر آوں گی تو آپ نے مجھے بتانی ہے تو پھر وہ امی نے کہ کہ جب اس کو پتا لگا کہ اندر ماشر اللہ مہدر صاحب کی فیملی بیٹھی وہ چتر گپ صاحب بھی میرے والدہ کو کہہ مان جی آپ ہماری ماں تو ہمارے استادوں کی ماں ہیں آپ آگئی بڑی انہوں نے عزت کی بڑا احترام کیا کوئی کہے ہمارے گھر کھانا کھائیں کوئی کہ ہمارے مغرد ہم نہیں گئے ہم ہوتل میں رہے وہاں پدرہ سولہ ہم نے چپ بھی اس کا سیکٹری آ گیا لطا جی کا انہوں نے کہ دیدی کہ آپ کتنے مہمان ہیں کتنے آدمی ہیں ہم نے جی ہم جار آتی ہیں انہوں نے ہماری چار سٹیٹے لگاتی ہیں بعد میں شو کے بعد انٹرنگل کے بعد سیکٹری پھر آیا کہ دیدی دیکھ صبح یا رمجی نار آپ اس جگہ آگئے جہاں وہ ٹھہری تھی ہم چلیں گے وہ پھر جو انہوں نے عزت کی ہے بہت عزت کی ہے انڈین ہم بیسی بیر آ رہے تو انہوں نے کہ آپ کو پتہ ہے میرے استاد کے بچے بیٹھے ہوئے تو آپ سے ٹائم لے کر آتے یہ لطا جی کے لئے خاص بہ 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 جو بھی حکم ہو خدمت ہو آپ مجھے بتائیں بھائی نے کہا ہم نے کہا جنگی آپ ہمیں مل لی ہے یہ بڑی بات یہ رہی آپ کی باتیں اور آپ کے ناستیلجیاں میں لطا جی ہمیشہ زندہ رہیں گی اور سیلہ لائی پہ ان کا گانا بھی زندہ رہے گا آج وہ جب دنیا سے گئی ہیں تو ان کے اہل خانہ سے کندلنس ہوا آپ کا رابطہ ہوا نہیں ابھی تکلیم ہوا میں انشاءاللہ کروں آج کروں ضرور آپ پاکستان اپنی طرف سے ماستر غلام ایدر صاحب کا بیٹا ہونے کے ناتے اور پاکستان آپ ہمارا سرمایہ ہے اور ان کی نشانی کے طور پہ ان کی لیگسی کے طور پہ ہم آپ کو بھی سلام کرتے ہیں آپ ان سے جو ہے وہ کندلنس کریں پورے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ تعدیت جائیں